اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقوت پہ حملہ ہوا کتنی بار انیس سو تریپن میں انیس سو چوہتر میں اور دو ہزار سترہ دو ہزار سترہ جب بھی ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آج دو ہزار سترہ تک دنیا کے کسی خطے میں بھی جہاں مسلمان رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آپ کی عزت پر آپ کی شان پر حملہ ہوا مسلمانوں نے بغیر کسی ہیچکچاہت کے بے دریغ قربانیاں پیش کی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات وہ عظیم ذات ہے جس کے اوپر کسی کے ساتھ کوئی سودا نہیں ہو سکتا ہر بات میں غر و فکر ہو سکتا ہے مشاورت ہو سکتی ہے کوئی ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے ہوا جا سکتا ہے لیکن نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی سودا نہیں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اور ضابطہ بنایا کہ جو غزب بدر میں صحابہ شریک ہوئے تھے ان کو دوبارہ کسی جہاد میں نہیں بیج رہا ہوں کہ یہ بدری صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں کسی جہاد میں جائے گے تو شہید ہو جائے گی تو ہم نے ان کو کسی غزبہ میں نہیں بیجنا بلکہ مدینت المنورہ میں ہی ان کو رکھنا ہے تاکہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو احسانات فرمائیں لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ہوا اور مسلمہ کا ذاہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بات کی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی نبوت میں شریک بنایا ہے ابو بکر صدیب نے سارا مدینہ خالی کر دیا فرمایا سارے بدری غیر بدری سب جاؤ جن کی وجہ سے تمہیں عزت ملی آج ان کی نبوت پر حملہ ہوا تو وہاں یمامہ میں مسلمہ کا ذاہب کے خلاف بارہ سو صحابہ اکرام شہید ہوئے بارہ سو صحابہ اکرام شہید ہوئے سات سو افاظ اکرام شہید ہوئے ان میں سے ابو بکر صدیب نے کوئی پرواہ نہیں کی لیکن یہ اصول اور ضابطہ بنا کر جڑ اسلام کے مضبوط کر دی کہ رسول اللہ کی عزت پر سارا جہاں بھی خوربان کرنا پڑے تو کر دینا جائز ہے اس پر سودا نہیں ہو سکتا اس پر ایک قدم پیشے نہیں ہوا جاسے انیس سو ترپن میں بھی یہ کام ہوا پاکستان میں کہ کھادیانی لوبی نے کھادیانی نوازوں نے بڑی قوت سے حملہ کیا اور بڑے بڑے عظیم اسلام کے سپہ سلانوں نے اپنے اپنے جانوں کے نظرانے پیش کیا ہزاروں لوگ قربان ہوئے اس پر آئی تو کچھ نہیں ہوا آئی تو یہ انہوں نے صرف ایسے کر کے نا وہ وینٹی لیٹر پر بندہ لیٹا ہوا وینٹی لیٹر پر اس کے پیر میں سوئی چپ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے عذاب کام کر رہے ہیں کہنے تو وہ اگر کوئی شہم ماننے کے بعد پیر ہلاتا ہے تو داکٹر کہتا ہے ابھی یہ زندہ ہے ابھی یہ ابھی تو انہوں نے بس ایسے سوئی چپ ہوئی ہے مسلمانوں کو حلفن اقرار کا لفظ کہہ گئے ایسے سوئی چپ ہوئی ہے اور مسلمانوں نے جس جذبے سے جواب دیا وہ بتا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی کسی بات کو برداشت نہیں کیا جائے یہ چک کر دیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کہ مسلمانوں میں غیرت باقی ہے کی نہیں جب ہسٹری آف سپین اگر پڑے نا تو اس میں یہ لکھا ہوا کہ وہاں ایک عیسائی تھا وہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت و شان بیان کرتا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بارے میں جب وہ بات کرتا تھا نا تو عیسائی کہتے تھے وہ تو عیسائی ہے یا کیا کر رہا کہتا ہے مسلمانوں کو ٹسٹ کرتا دیکھتا ہوں مسلمان زندہ ہے کہ مر گئے ایک دن اس نے بات کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف بات کی مسلمانوں نے کہا عیسائی تھا نا بہیمان تھا بہیمان اندر سے کوڑا تھا اس لیے اس نے ایسے بات کی سلوٹ کے چلئے تو کہنے لگا کہ آج کا دن مسلمانوں کی زوال کا دن شروع ہو گیا ان کا کام تھا جو ان کے نبی علیہ السلام کی خلاف بات کرتا اس کا سر اتاگ دیتے اور بتا دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بید بھی کرنے والے کی صرف ایک ہی سزائے اور اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے خلاف لفظ بولنے والے کی معافی اس لیے قبول نے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر پھر بار بار حملے ہوا کرے ایک بندہ بات کرے گا پھر معافی مانگ لے گا پھر بات کرے گا پھر 막فی مان لے گا پھر بات کرے گا پھر 막فی مان لے گا اسلام نے اس کی کوئی معفی نہیں قبول کی اور کہا ہے کہ جو بات کرے اس کی صلاح کم از کم کم از کم یہ ہے اس کا سرطن سے جدا کر دو تاکہ دوبارہ کسی بندے کو یہ جرہ تنا انیس سو چورتر میں بھی کادیانیوں کی وجہ سے یہ کام ہوا اور آج بھی کادیانیوں کی وجہ سے یہ کام ہوا نواز شریف کادیانی نواز ہے اس کے ماننے والے کادیانی نواز ہیں قادیانیوں کے محبت کرنے والے میڈیا پہ اس نے بیٹھ کے کہا کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں اور مرتن کو بھائی کہنے والا کافر ہو جاتا اس کو تو سپریم کورٹ نے آج نہ اہل کار جس دن اس نے قادیانیوں کو اپنا بھائی کہا تھا آئین پاکستان کی وجہ سے اسی لی نہ اہل ہو گیا تھا کیوں وزارت کا عوضہ مسلمان کے لئے وہ کسی کو نہیں مل سکتا یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے ہمارے آئین کا حصہ ہے کہ جو وزیراعظم بنے گا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے اور جو قادیانیوں کو اپنا بھائی کہے وہ تو مسلمان رہتے ہی نہیں ہے خود ہی اور میں آپ کو یہ بات کہوں قادیانی کو بھائی کہنا اتنی دور کی بات ہے اتنی دور کی بات ہے صحابہ تو اتنی چھوٹی سی بات سے فیصلہ کر لیتے تھے یہ بات کرنے والا مسلمان ہے یا کافر صورت آبا ساکھیشان نزول میں یہ لکھا ہے کہ ایک صحابی کسی دیہات میں گئے انہوں نے وہاں ایک مسجد کے امام کے پیشے نماز پڑھے امام صاحب نے مغرب کی نماز پڑھائی تو آبا صاحب اتواللہ انجا وارمہ صورت پڑھی عشاء میں نماز پڑھائی تو یہی صورت پڑھی فجر میں نماز پڑھائی تو یہی صورت پڑھی اس نے امام سے پوچھا تجھے قرآن نہیں آتا فجر میں زون میں مغرب میں عشاء میں فجر میں تو یہی پڑھا کہنے لگا اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کی تعلیم تربیت کر رہے تھے اور وہ جو بندہ آیا تھا وہ نابینا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تعلیم سکھانے کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں فرما سکے تو اللہ نے فرمایا محبوب اس کی طرف کی تو دیکھیں تو یہ جو اللہ نے توجہ کروائی نا مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ حضور کی توجہ نہیں تھی تو اللہ نے توجہ کروائی اس صحابی نے عمر بن خطاب سے جان کہا کہ وہ فلان مسجد کا ایمان مسلمان نہیں ہے منافق ہو گیا تو حضرت عمر بن خطاب نے اس سے بلا کے روسا کہ کیا تجھے ودوحانی نظر آتی کیا تجھے قرآن میں نشرا نہیں نظر آئی قدنا نرات قلب وجہ تو بار بار سوطابہ سے پڑھتا کہہ لے گا مجھے سورت سے اس لیے پیار ہے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے ہوئے توجہ کروائی اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ کسی نے تو حضور کی توجہ کروائی تو حضرت عمر بن خطاب نے اس کا سر اتار دیا کہ تو حضور کے لیے یہ قرآن کیا آیت پڑھتا ہے صحابہ تو اتنی سی بات سے مسلمان کو اور منافق کا فرق نکال لیتے تھے یہ مسلمان ہیں وہ منافق ہے حالانکہ وہ بھی قرآن پڑھ رہا تھا اور اسی وقت فیصلہ کر کے بتا دیا عمر بن خطاب نے کہ تو یہ جو آیات پڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہے تردن میں حضور کی محبت نہیں خالد بن ولید غزوہ میں انہوں نے ایک مسلمان مار دیا دور صدیقی میں حضرت عمر بن خطاب نے وہ وقت صدیق سے کہا اس کو معذور کر ابھی واپس بلائیں غزوہ نہیں پورا ہونے ابھی بلائیں واپس حضرت عمر وقت صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا کہ جواب دو تو نے مسلمان کیوں مارا وہ واپس آئے حضرت خالد بن ولید اور جب حضرت عمر وقت صدیق کے پاس آئے تو کہا خالد ہی تو نے کیا کیا مسلمان مار کہا نہیں میں نے کوئی مسلمان نہیں مار میں نے کوئی مسلمان نہیں مار فرمایا وہ جو بندہ تھا مسلمان کہا وہ مسلمان کب تھا وہ جب بات کرتا تھا رسول اللہ کے بارے میں تو کہتا تھا تیرے نبی کہتے اگر وہ بات کرتا رسول اللہ سے پیان کرتا تو یہ کہتا میرے آقا فرماتی جب بات کرتا تھا میرے ساتھ تو کہتا تھا تیرے نبی کہتے ہیں تیرے نبی کہتے ہیں کہا میں نے اس کا سر اتھار دیا جب میرے ہیں تیرے کچھ نہیں لگتا تو مسلمان کاز ہے اسلام نے اتنا سخت مواقف اس میں رکھا ایک ایک جملے کے اکڑ پکڑ ہوتی ہے کہ ساری دنیا کے ساتھ معاملات جیسے مرضی کرو لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی پھر بات میں اسی نہیں چلے گی کوئی رد و بدل نہیں یعنی کہ یہ نہیں چلے میری مراد یہ تھی میں یہ چاہتا تھا سینکر نے یہ لکھ دیا کمپیوٹر والے نے یہ لکھ دیا اسمبلی نے یہ لکھ دیا فلانے نے یہ لکھ دیا کیسے لکھ دیا ایسے ہی لکھ دیا جس دن فون کر کے کہا کہ جا کے فلانے جگہ مانٹور میں بندے مارا ہو پھر کہا میں نے کب کہا تھا ایسے ہی ہوا یہ سارا کچھ اپنے پروگرام سے اپنے ارادے سے ہوا پھر جب دیکھا کہ مسلمان ابھی زندہ ہے کھڑے ہو گیا تو پھر کہا نہیں یہ ہم نے تو کر رہا یہ جررت کس نے دی قانون کے اندر تبدیلی کی یہ جررت دی خود ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہندو نواز لوگوں نے جو ہندووں کے یار ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں دیکھو مسلمان زندہ ہے کہ مر گیا ہو مسلمان جیسا بھی ہے گناہگار ہے سیاہکار ہے خطاکار ہے لیکن جب نبی اللہ کی باری آتی ہے تو سارے سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے گر میں بھی تو مر جانا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ موت آجائے تو کتنی اچھی بار ملک کے لئے ملک نبی کے برابر نہیں ہوتا ملک تو نبی کے قدموں کے اوپر لگی ہوئی خواب کے ان ذرات کا صدقہ ہے پاکستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر لگی ہوئی خواب اور ذرات جائنہوں کا صدقہ ہے شیعہ جو کہتے ہیں یہ گھوڑے ذلجنہ کے قدموں کا صدقہ ہے وہ اس پاکستان کو چھوڑ دیو اس جگہ پہ چلے جائے جہاں ان کو گھوڑوں کا صدقہ ملتا ہمیں تو کائنات کی ہر شیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے خیرات ملوئی اور علامہ تقیدین صبح کی رحمت اللہ علیہ ابن تیمیہ کو مو توڑ کر جواب دیا ایسا زبردست جواب دیا کہ ابن تیمیہ کے آنے والی کیا مطق کی نسلیں یاد رکھے گی ہمارے ابے کو کسی نے جواب دیا امام تقیدین صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں تو کہتا ہے عرش جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عالی فرمایا تجھے یہ مسئلہ کس نے سمتا ہے میری بات سن فرمایا تجھے عرش کی بات کرتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمِ انمر سے آلا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرِ مبارک میں لیٹایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفنِ مبارک کے ساتھ جو ریت کے ذرات لگے ہیں نا ان کا اگر ہم عرشِ آلہ سے مقابلہ کریں تو وہ ریت کے ذرات بھی عرشِ آلہ سے آلہ ہے میں تو رسول اللہ کے جسم کی بات کر رہا ہوں ان ذرات کی میں بات کر رہا ہوں علامہ تقیدین صنگی شافی محمد اللہ علیہ میں لکھائے ذرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے براہِ راست وابستہ نہیں بلکہ آپ کی جسم کے ساتھ کفن وابستہ ہے لباس مبارک وابستہ ہے اور اس لباس کے ساتھ ریت کے ذرات وابستہ ہے فرمایا وہ ریت کے ذرات بھی عرشِ آلہ سے آلہ ہے کہنے لگا مجھے مسئلہ نہیں سمجھا ہے فرمایا تیرہ کو پیر ہوتا تو تجھے سمجھاتا بے پیرے کو کیا بات سمجھانی ہے بے استادے کو کیا بات سمجھانی ہے بے ہدایتے کو ہدایت کیسے آنی ہے جب اس نے کسی کو اپنے استاد ہی نہیں بات فرمایا دیکھ سن وہ جو عرش ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا عرش فرما رہا ہے فرمایا وہ اللہ نے اپنے لئے نہیں بنایا تھا اللہ نے اپنے لئے نہیں بنایا اگر اپنے لئے بنایا تو پھر پتا کہ جب عرش نہیں تھا تب اللہ کہاں تھا تب اللہ کہاں تھا اگر وہ اس نے اپنے لئے بنایا تو اس عرش کی حدود و قیود ہے اور اللہ حدود و قیود سے پاک ہے تو کہا پھر وہ عرش کس کے لیے بنایا فرمایا وہ عرش بھی اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا اور پھر اللہ حضرت نے اس کی تعیید فرمایا وہی لا مقا کے مکی ہوئے وہی لا مقا کے مکی ہوئے سرِ عرش تخت نشی ہوئے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے شب اسرہ بلایا تو وہ تخت بنائی اس لیے تھا کہ اپنے محبوب کو وہ بیٹھانا وہی لا مقا کے مکی ہوئے سرِ عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں فرمایہ اللہ کے لئے کوئی جگہ تایم نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف عرش کی نسبت صرف اس لئے ہے کہ وہ عرش کا مالک ہے بنایا اس نے اپنے معبوب کے لئے ہے اور اس کے معبوب کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے ذرات کا جب عرش سے مقابلہ کیا جائے گا تو وہ ذرے بھی عرشِ عالی سے عالی نظر آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو لوگوں کے اندر سے ایمان ایسا نکل کے باہر آتی ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے پیدا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے پیدا کیا جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آتی ہے تو صدق دل والا مومی ایسا سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے وہ گئی نہیں بھئی ہر بات میں سعودہ ہو سکتا ہے ہر بات میں بات ہو سکتی ہے لیکن حضورﷺ کی عزت پر بات نہیں ہو سکتا بس جو کہہ دیا اسلام نے وہ کہہ دیا اور میں آپ کو یہ جو آیت سنانے لگا ہوں یہ لوگوں کے ایمان کی اقاسی کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ جللہ محیدہ کریم نے کتنا ہی خوب صورت بیان کر کے اس کو بیان کیا ہے صورت مجادے نامے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو بتا دے کہ جماعتیں صرف دو ہی ہیں جماعتیں ہزب الشیطان اور دوسری ہزب اللہ پھر ہمیں بتا دے یہ ہزب الشیطان کون سی ہے فرمایا ہزب الشیطان سنو کون سی استحفد علیہم السیطان فانسہم ذکر اللہ جس نے اپنے دل سے اللہ کا ذکر نکال دیا سیطان نے اس کا دل غفلت میں ڈال دیا اور اس کو اللہ کا ذکر بھول گیا فرمایا یہ شیطان کی جماعت یہ کس کی جماعت ہے یا اللہ پھر تیری کون سی جماعت ہے فرمایا میری جماعت پتہ کون سی ہے فرمایا میرے مابو پہلا اعلان یہ کرو اللہ نے ازل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے میں اور میرے رسول غالب رہے گے غلبہ ہمیسہ اللہ اور اس کے رسول کا رہے گا چاہے کوئی نام لینے والا ہو چاہے نہ نام لینے والا جب کبھی کبھی بظاہرین نام لینے والے کم نظر آتے ہیں تو کسی کو موقع دیا جا رہا ہوتا ہے کہ آ اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کر تاکہ تیرہ نام بلند ہو سکے تاکہ تیرہ نام بلند ہو سکے فرمایا اللہ نے لکھ دیا ہے کہ غلبہ میرے اور میرے معبوب کا ہی ہوگا یا اللہ تو پھر تیری جماعت کی کیا صفات میں سنوں چار قریب ترین رشتوں کا ذکر کیا فرمایا اگر تیرا باپ اگر تیرا باپ ولو کانا آب آؤ ہوں اگر تیرا باپ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ نے رسول اللہ کی باردہ میں آئے تو ایک ہاتھ میں بالوں سے پکڑا وہ سر موجود تھا اور اس کے نیچے سے تازہ تازہ خون بے رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح یہ کون ہے یہ کس کا سر لے کے آیا کہ حضور میرا سگا باپ ہے اس نے آپ کے خلاف بات کی تو میں نے سر اتار کی تینگ دیا اس کا انکانا آب آؤ اگر تیرا باپ اور اگر تیرا بیٹا عمر بن خطاب نے امام بخاری نے بخاری میں لکھا ہے وافق تربی فی سلاسن کے طاعت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عمر بن خطاب کھڑے ہوئے عرض کی حضور ایک میں بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں بدر کے قیدیوں کے بارے نے کہ عمر کیا کہنا چاہتے ہیں حضور میرا مامو پکڑا گیا آپ کا چچا پکڑا گیا ابو بکر صدیق کا بیٹا پکڑا گیا میں چاہتا ہوں میں اپنے ہاتھ سے اپنے مامو کا قتل کروں ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے زبا کریں اور آپ اپنے چچا کو اپنے ہاتھ سے زبا کریں تاکہ پوری دنیا کے کافروں کو یہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں رشتہ داری اور تعلق داری نہیں چلتی صرف حضور کی غلامی چلتی اللہ نے جبرائی بیج دیا فرمایا جبرائی کہو میرے مامو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا پیغام سنا کیا ہو کہ اگر اللہ نے عزل میں کوئی اور فیصلہ نہ کیا ہوتا تو آج اللہ بھی وہی پسند کر رہا تھا جو عمر بن خطاب پسند کر رہا تھا اللہ فرماتا ہے مامو آپ ان کو فرما دے اگر تمہارے باپ ابناہم اور تمہارے بیٹے اور اخوانہم یا تمہارے بھائی یہ قریبی رشتہ دار ہے جن سے انسان کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے اور عشیرت ہم فرمایا یہاں تمہارا کمبا یہاں تمہارا کمبا فرمایا یہ چاروں کے چاروں ان میں سے چاروں یا کوئی ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو جائے تو فرمایا اگر تم اللہ پہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو تو نکال کے ان کی محبت بائٹ پھینک دو کچھ نہیں لگتے ہیں تمہارے کوئی ہشتے داری نہیں ہے ان کے ساتھ تمہاری کوئی تعلق داری نہیں ہے ان کے ساتھ یا اللہ اتنا بڑا قدم اٹھائیں گے تو کیا کرے گا فرمایا اور جبرائیل کی ڈیوٹی لگاؤں گا کہ وہ تمہاری حفاظت کرے گا اور میں ایسے باغات میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے یہ اللہ کی جماعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی عزت و تعظیم کے بارے میں کوئی رشتے دار نہیں دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ فجر پہ آپ کو کسی نے یہ بتایا غرضہ سننی یہ بات نمازِ فجر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ فلاں صحابی کی بیوی قرآت کو کسی نے قتل کر دی اور اتنا شدید ترین اس نے قتل کیا ہے کہ اس نے اس عورت کا سارا پیٹ دھار دیا اور بڑی بدردی سے اس نے مارا آپ نے صحابہ اکرام نظر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی طرف رخ فرمایا فرمایا وہ ایک عورت فوت ہو گئی ہے رات کو اس کو قتل کر دیا گیا ہے تمہیں اسے جانتا ہے کوئی کسی نے ایک مارا جس نے مارا تھا وہ بیش میں باتھو سب خموش بیٹھے دوسری بار آپ نے پوچھا فرمایا کہ تم میں سے کسی کو پتا ہے کس نے مارا تیسری بار پھر آپ نے بات ہی بدل دی آپ نے فرمایا اگر وہ بندہ یہاں ہے اور مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے تو بتائے کہ اس نے مارا ہے کہ نہیں مارا اب نہ کھڑا ہو نہ ایمان زایا تھا کھڑے ہو گئے سے انکھوں سے نہ بینہ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا اللہ کہ بندہ تیری تو بیوی تھی تو نے مار دیا اپنی بیوی کو مار دیا کہا حضور میری بیوی تھی اور مجھے اس سے انتہا محبت تھی اور مجھے اللہ نے اس سے تو خوبصور لڑکے بھی عطا فرمائے تھے کہا حضور میں نے ماری سے لی دیا کہ آپ کے خلاف بات کی تو مجھ سے برداشت نہیں ہے آپ کے خلاف بات کی تو مجھ سے برداشت نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے پھر اس کا خون ضائع کر دی قاضی عجاز مال کے رحمت اللہ رہنے شبا شریف میں لکھا ہے فرمایا جو ہی جو ہی بندہ مومن خیال باطل آتا ہے لہا رسول اللہ کے بالے میں اپنے دل کے اندر تو ایمان ضائع ہو جائے اسی وقت ضائع ہو جائے اسی وقت پھر اس کا انہوں نے ایک واقعہ لکھا قاضی ابو عباس کا کہ قاضی بیٹھے ہوئے خطیب کا خطبہ سن رہے تھے اسی کے پیسے جو ماں پڑھتے تھے اسی کا خطبہ سن رہے تھے تو اس نے دوران تقریر ایک جملہ بولا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظم و تشان کے موافق نہیں تھا تو قاضی صاحب کہنے لگے اس اٹھو اٹھو یہاں سے اس کو ممبر سے اٹھایا اور جلاد کو بلایا فرمایا اس کو ابھی فانسی دو اس کے در جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے آقا کے خلابات کر سکے جب اس کو فانسی دیا دی اس کو مار دیا تو قاضی ابو العباس فرمایا تھا ابھی میرے دے کوئی ٹھانڈ نہیں پڑی اس نے میری آقا کی توہین کی اور بس صرف فانسی ملی اس کو فرمایا ابھی اس کی لاش کو نیچے اتارو اور جب لاش نیچے اتاری تو قاضی ابو العباس نے فرمایا اب اس کے گلے پر چھونی چلاو توہین اور تظلیل کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو رسول اللہ کے بارے میں برا لفظ کہتا ہے اس کی اسلام کتنی تظلیل کرتا ایسے نہیں کہ حلف کا لفظ بدل دیا اور پھر بعد میں معافی مانگلی ان کمینوں کی تظلیل ہونی چاہیے ان کو جودہ پڑھنے چاہیے تاکہ قیامت تک کہ لوگوں کو یاد رہے رسول اللہ کی عزت کا قانون کبھی نہیں بدلنا یہ کیا ہوا کہ قانون بدل لیا پھر معافی مانگلی تو بات ختم بس ہی بات تھی اگر یہ ہی بات تھی تو قاضی عبدالعباس نے قاضی عبدالعباس نے کیوں اس کو پھانسی دی کیوں اس کو معافی کا موقع نہیں دیا اور پھر اس نے پھانسی نہیں دی بلکہ اس کو وہاں سے اتار کر اس کے گلے پہ چھوڑی چلائی اور جب اس کے جسم سے خون بے کر نکلا ایک کتا آگیا خون پی نکلی قاضی عبدالعباس نے کہا میں ازدر کو اٹھانے پڑھ دی کہا کیوں کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی فرمایا مومین کے خون میں کتا کبھی نہیں مو مار سکتا مومین کے خون میں کتا کبھی نہیں مو مار سکتا فرمایا اس کے خون میں کتے نے مو مارا تو یہ اس بات کی دلیل چھی کہ جو ہی اس نے رسول اللہ کی خلاف بات کی تو ایمان اندر سے نکل گیا یہ کافر ہو گیا اور جب اس کے گلے پہ چھوڑی چلی تو خون پینے کے لئے کتا آگیا اور تصدیق ہو گئے رسول اللہ کی حدیث سے کہ یہ مومین نہیں رہا کافر ہو چکا تھا اسلام تو رسول اللہ کی خلافات نہیں برداشت کرتا یہ تو ہمارے مرک میں آئین نام کی بالہ دستی نہیں ہے آئین کی بالہ دستی اگر آئین کی بالہ دستی ہوتی تو کسی کی جرد نہ ہوتی جب انیس سو چوہتر میں مولانا شاہ من نورانی کی قوت اور طاقہ سے اور ان کے حمد سے اسمبلی میں یہ برپاس ہوا چھ ستمبر انیس سو چوہتر کو اور اس کا فیصلہ محفوظ کر کے ساتھ ستمبر کو سنایا گیا کہ قادیانی ہے مسلمان نہیں ہے غیر مسلم ہے اور یہ اپنے عبادت خانوں کو اپنے عبادت گاہوں کو مزید نہیں کہہ سکتے اسلام کے اشعار استعمال نہیں کر سکتے اشعار اسلام کی نشانیاں شیر نہیں اسلام کی نشانیاں السلام علیکم نہیں کہہ سکتے کسی کو اللہ حافظ نہیں کہہ سکتے یہ اسلام کی اشعار ہے ان کو استعمال نہیں کر سکتے تب سے لے کر جس دن سلمان تاثیر قتل ہوا اس دن تک ایک ہزار سے زائد بدبختوں نے پاکستان میں رسول اللہ کی توہین کی ہے دس بندوں کو سپریم کورڈ نے سزائے موت سنائی لیکن کسی ایک کو بھی فانسی پہنی لٹکایا گیا اس سے بڑھ کے اور بدبختی مسلمانوں کے ملک میرینے والوں کی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہزار بندہ رسول اللہ کی توہین کرے دس بندوں کو سزائے موت ہو اور کوئی ایک بھی نہ لٹکایا جائے اس لیے تو درمازہ کھلا ہوا اگر کسی بندے کو لٹکایا ہوتا رسول اللہ کی گستاخی کرنے پہ فانسی پہ تو قیامت تک کسی کے در جرت پیدا نہیں ہونی تھی رسول اللہ کے بارے میں بات کرنے کی بکھے ہوئے حکمران یہودیوں کے ایجنٹ ہندووں کے رشتہ دار ہندووں سے کاروبار کرنے والے جب ایسے حکمران موجود ہوں گے تو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ کے گستاخ کا فانسی دی جائے گی بلکہ یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا جس نے حضور کی عزت پہ پیرا دیا اس کو فانسی دی اس کو فانسی دی اور اس کا خون دلنا نہیں ہے ان کے دامن سے نسل اللہ ختم فرما دی لاکھ سڑکے بنائیں لاکھ پل بنائیں اللہ کو سڑکے پل نہیں چاہیے سڑکے اور پل بنانے سے ایمان نہیں آتا ایمان رسول اللہ کی تابداری سے آتا رسول اللہ کی عزت کی افادت کرنے سے آتا سڑکے بنا دو پل بنا دو بڑے کام کیے دی سپورٹس کمپلیکس بنا دو تو رسول اللہ کی تعظیم کرنے والے کو فانسی پہ کس نے چڑھایا یزید نے امام حسین کو قتل نہیں کیا یزید نے امام حسین کو قتل قتل کیا ہے شمر زلجوشن نے شمر زلجوشن نے امام حسین کے گلے پہ چھوڑی چلا کے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کیا شمر زلجوشن نے نام کس کا ہے یزید حاکم کون تھا دو بندوں کا نام تا قیام قیمت قائم رہے گا کہ ان دونوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو پھانسی دی گئی ایک نواز شریف کا دوسرے جنر رحی شریف کا دونوں کا نام لائن کے اندر لگا رہے گا کیوں دونوں اقتدار میں تھے دونوں قوت میں تھے کسی نے جرد نہیں کی رسول اللہ کے غلام کو بچا لیا تھا دونوں کا نام قیامت تک ان لوگوں کی لسٹ میں لکھا جائے گا جو اللہ کے حضور جواب دے ہو غشتاخِ رسول کو تو کعبے کے پردے کے نیچے معافی نہیں ملتی کعبے کے پردے کے نیچے معافی جب شرط فیل کی تفسیر پڑے جب اللہ تعالی نے بیجا نا اس کو ابابیلوں کی فوج کو تو کہا کہ جو حرم سے باہر ہوگا نا اس کو مار دینا اوپر سے ڈراؤن میزائل پھینکا انہوں نے ابابیلوں نے ہاتھی مار دی یہ بندے مار دی ایک بندہ بھاگ کے کعبے کے اندر آگئے اب پرندوں پر بھی پتہ تھا کعبے کی تازیم ہے کعبے کی تازیم ہے ابابیل کھڑا ہو گیا کعبے کے اوپر کہ پتر کچھ باغ کر دکھا میں ادھر ہوں تین دن مفصیلین اکرام لکھتے ہیں تین دن وہ بندہ کعبے میں رہا قضائے حاجت کے لیے نہیں گیا اپنی ضروریاتِ طبعیہ کے لیے نہیں نکلا کہ میں جب تک کعبے کے اندر رہوں گا میں محفوظ رہوں گا یہ پرندہ مجھے مارے گا نہیں جو ہی وہ کعبے کے حدود سے باہر نکلا تو ابابیل نے پتھر مار کے اس کو مار دیا یہ وہ کعبہ ہے جس کے اندر حرمت ہے بڑے سے بڑا دشمن کعبے کے اندر موجود ہو تو کسی کو اجازت نہیں کہ اس کو کعبے کے اندر مارے لیکن رسول اللہ کا گستاخ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا آپ کا دشمن ایسے چھپاؤ کہ ایک پشت کعبے کے ساتھ لگی ہو اوپر کعبے کا پردہ موجود ہو تو اسلام کہتا ہے تب بھی اس کو کعبے کے اندر جا کے مارو تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کے دشمن کے لیے کعبے کے اندر کوئی حرمت نہیں ہے کتنی سک سزا ہے اس کعبے کے پردے کے نیچے چھپا ہوا کعبے کا انسان وہ بندہ دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کعبے کے پردے کے نیچے مارو جاؤ تاکہ قیامت تک اصول اور ضابط بنجل کہ ہر گناہ برداشت ہو سکتا ہے رسول اللہ کی توہین نہیں برداشت ہو یہ مسلمانوں کے اندر ولولہ پیدا ہو جانا چاہیے مسلمانوں کے اندر یہ جوش اور جذبہ ہمہ دن جوان رہنا چاہیے کہ بابا بوکھے رہ سکتے ہیں پنکھے کے بغیر رہ سکتے ہیں پانی کے بغیر رہ سکتے ہیں روچی کے بغیر رہ سکتے ہیں لیکن ایسے نہیں رہ سکتے کہ تم ہماری آقا کی توہین کرو تو ہم چھوک کر کے رہے ہیں ایسے نہیں رہ سکتے وہ مردہ ہے اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کے سامنے حضور کی بات ہو اور اس کے خون میں گرمی پیدا نہ ہو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ صفت ہر مومن کے اندر موجود ہے الجامر یا حکام القرآن اللہ عنہ قرطبی رحمت اللہ علیہ وَمَلْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ لُورًا فَمَالَهُ مِن نُور کے تعداد حضرت انس کی روایت لکھی ہے فرمایا اللہ فرماتا ہے جلل محید کریم کہ محبوب میں نے آپ کو اپنے نور سے تخلیق فرمائے حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنے نور سے تخلیق فرمایا پھر میرے نور سے اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق بنائے ابو بکر صدیق کے نور سے عمر اور عائشہ بنائے اور عمر کے نور سے میری امت کے ایمان والے مرد بنائے اور عائشہ کے نور سے میری امت کے ایمان والی عورتیں بنائیں تو کبھی یہ رسول اللہ کی بات کرتے ہوئے جب جس ان کے بال کھڑے ہو جائے نا اور حضور کی عزت پہ اور اسلام کی بات سن کے بال کھڑے ہو تو سمجھ لینا فاروق خون فاروقی غالب آگیا جب حضرت عمر بن خطاب بات کرتے تھے رسول اللہ کی ایسے بال کھڑے ہو جاتے تھے آپ کی یہ ایمان کا تخاظہ ہے اور اگر کوئی متنا بے حص تھڑنا بے غیرت ہو جائے کہ اس کے جسم پہ کوئی حصہ نہ ہو تو سمائے تو ایمان اس کے اندر سے ختم ہو چکا یہ کیسے بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں بات کرے اور مسلمان خموشی سے بیٹھے مسلمان تب ہی مسلمان ہے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ ہر شاید قربان کر دے اور مسلمانوں کی دنیا میں کامیابی طبیع تلق تھی جب انہوں نے حضور کی عزت پہ سب کچھ قربان کی ہے جب مسلمان خموش ہو گئے پست ہو گئے آج بھی جب مسلمان اپنے آقا کی عزت کے لئے کھڑے ہوں گے اللہ پھر بلندی عطا فرمائے بات اس نے کر دی ہوئی ہے اجر سے بات کر دی ہے فروایا سنو دنیا کے لوگو غلبہ میرا میرے محبوب کا یہ ہے غلبہ میرا میرے محبوب کیونکہ میں قوت والا بھی ہوں غلبے والا بھی ہوں سر بس اللہ کا صرف وہ موقع دیتا ہے جو حضور کی عزت و ناموس پہ بات کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بلند کر دیتا اور اگر جو بات نہیں کرتا ختم ہو جاتا ہے جیسے نون لیگ والے ختم ہو گئے یہ سر ختم ہو جائیں گے جو رسول اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دے گا ختم ہو جائے گا بقا اسی کو ملے گی جو حضور کی غلاموں کی سطح میں کھڑا ہو اس لیے یہ اپنے اندر ایمان اور حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زندہ رکھیں کہ ہر بات پہ سودا ہو سکتا ہے رسول اللہ کی عزت پہ کوئی سودا نہیں ہو سکتا کوئی بات نہیں ہم سڑکوں پہ نہیں نکل سکتے اپنے دل میں تو برا سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ قانون غلط بنا اپنے دل میں برا سمجھ اپنے گھر والوں کو بتائیں گھر والوں کے دلوں میں شام کی محبت پیدا کریں تاکہ جب بھی بات ہو تو ہمارا شما رسول اللہ کی محبین میں شامل ہو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین